الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل و علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئی آتیا مالنا من يہدی اللہ فلا مذنللہ و من يذننو فلا آدیلہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ ولا نزیر لہ ولا بثل لہ ولا مثال لہ و نشہد ان سیدنا و سردنا و شفینا و شفی امرنا و حبیبنا و حبیب ربنا و مولانا محمد عبدو محمد عبدو و رسولو ارسنوه اللہ الى کافت لنناس بشیرا و نزیرا و داعیا الى اللہ بی اذنه و سراجا منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان صدق اللہ بزرگان محترم برادرین عزیز اور میری اسلامی بہن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہماری تذکیہ ورکشاب کا تیرمہ سیشن ہے اس سے پہلے بارہ سیشن الحمدللہ کامیابی کے ساتھ گزر چکے ہیں اور آج یہ تیرمہ سیشن تذکیہ ورکشاب کا ہے اور ماشاءاللہ آج بھی ہمیشہ کی طرح تمام سکالرز میں نے بڑی اچھے انداز سے گفتگو کی ہے اور اپنے ٹاپک کی حوالے سے اچھی انفرمیشن مہیا کی اور حقیقت یہی ہے کہ عمل کی پہلی سیڈی علم ہی ہے علم ہوتا ہے تو انسان عمل کی طرف بڑھتا ہے تو نالج یہ ہے وہ بنیاد ہے تو سکالرز نے ہمیشہ کی طرح اچھے انداز سے اپنے ٹاپک کو کور کیا ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں عمل میں اور روحانیت میں اور زیادہ ترقی اور برکت نازل فرمائے اور حقیقت یہی ہے کہ انسان اصل کمال علم اور اخلاق ہی ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ دنیا یہ خیر اور شر سے مرقب ہے دنیا میں خیر کے سلسلے بھی ہیں شر کے سلسلے بھی ہیں کیونکہ وہ عالم جہاں خیری خیر ہے وہ عالم تو عالم جنت ہے اور وہ عالم جہاں شری شر ہے وہ عالم عالم جہنم ہے لیکن وہ عالم جہا خیر بھی ہے شر بھی ہے خیر اور شر دونوں سلسلے جہاں جاری اور ساری ہیں اس عالم کو عالم دنیا کہتے ہیں تو دنیا میں خیر اور شر کی چونکہ دونوں سلسلے جاری ہیں تب ہی اللہ تبارک و تعالی دعوت اور ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتلائیں کہ یہ خیر کا سلسلہ ہے اور یہ شر کا سلسلہ ہے خیر کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے شر سے کیسے بچنا ہے اس لئے تو انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں پھر انبیاء کے بعد پھر انبیاء کے وارثین وہ علمہ ربانیین اولیہ کاملین آئے میدین وہ دنیا میں آتے ہیں اور لوگوں کو خیر اور شر سے متعارف کروا کے خیر کی دعوت دیتے ہیں اور شر سے بچاتے ہیں ہاں البتہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے زوات اور ملائکہ یہ وہ مخلوق ہیں جہاں ان کے وجود میں خیری خیر ہے وہاں شر کا کوئی شعبہ نہیں ہے اور ابلیس اور شیعتین ان کے وجود میں شری شر ہے وہاں خیر کا کوئی شعبہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے اس میں آپ کو خیر بھی ملے گی اور اسی چیز میں آپ کو شر بھی ملے گا کیونکہ ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور شر دونوں ان سے رکھے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ شر اس چیز کے اندر پہلے سے رکھا ہے خیر باہر سے لانی پڑتی ہے شر پیدا کرنے کے لئے محنت کی ضرورت نہیں ہے ہاں خیر لانے کے لئے محنت کی ضرورت ہے شر اس چیز کے اندر پہلے سے اوریڈی موجود ہوتا ہے ہاں خیر لانے کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ خیر کو لا کے اس شر کو دبایا جاتا ہے اس لئے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَا قسمیں کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی آتے ہیں فرمایا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَا اور نفس کی اس جسم جان کی بھی قسم اور اس کے ٹھیک ٹھیک کرنے کی بھی قسم فَعَلْهَمَاہَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاہَا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس نفس کو فجور کا الہام کیا یعنی شر پہلے اس کے اندر پیدا کیا اس نفس کو فجور یعنی شر پہلے بتلایا وَتَقْوَاہَا اور شر سے بچنے کا طریقہ بعد میں بتلایا کیونکہ تقوی کہتے ہیں شر سے بچنے کو تو بچنا تب ہی ہوگا پہلے شر موجود تو ہو اس لئے فرمایا اس نفس کے اندر شر پہلے سے رکھا ہے اب اس شر سے بچنے کا طریقہ بتلایا جس کو کہا تقوی کہ اس شر سے کیسے بچنا ہے تو معلوم ہے کہ پہلی سے ہمارے نفس کے اندر شر موجود ہے ہاں خیر پیدا کرنے کے لئے محنت کی ضرورت ہے باہر سے ہمیں خیر لانی پڑتی ہے اور یہ دنیا کی ہر چیزوں میں آپ دیکھتے ہیں کھانا ہے کھانے کی ایک خیر ہے اور ایک اس کا شر ہے کھانے کی خیر یہ کہ کھانا خوش ذائقہ ہو خوبصورت ہو لذیذ ہو خوشبودار ہو یہ اس کی خیر ہے اس خیر کو لانے اور قائم رکھنے کے لئے آپ کو محنت کی ضرورت ہے کہ آپ اس کھانے کو فرج کے اندر رکھیں گے تھنڈی جگہ رکھیں گے تاکہ اس کا ذائقہ اس کی خوشبو اس کی خوشرنگی قائم رہے تو اس کی خیر کو قائم رکھنے کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کھانے کا شر کیا اس کا بذبودار ہو جانا متعفن ہو جانا اس میں کیڑے پڑ جانا یہ اس کا شر ہے اس کے لئے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو اس کے اندر کیڑے دالنے پڑے آپ نے اس کو بدبودار پیدا کرنی پڑے آپ خیر کی محنت چھوڑ دیں کھانے کو رکھ دیں آٹومیٹکلی خود ہی اس کے اندر بدبودار پیدا ہو جائے گی خود ہی اس کے اندر کیڑے پیدا ہو جائیں گے خود ہی وہ متعفن ہو جائے گا اب اگر آپ سے کوئی پوچھیں کہ اس میں بدبودار پیدا کرنے کے لئے آپ نے کیا ڈالا ہے آپ کہے کچھ بھی نہیں ڈالا یار اس کا رنگ سارا پھیکا پڑ گیا اس کے لئے آپ نے کیا ڈالا کچھ بھی نہیں ڈالا یار اس کھانے میں تو کیڑے پڑ گئے ہیں کہتے ہیں آپ کیڑے پیدا کرنے کے لئے آپ نے کیا اس میں ڈالا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ڈالا تو معلوم اس کے اندر سے ہی آئے ہیں وہ کیڑے بھی اندر سے آگئے ہیں اس کی بدبو بھی اندر سے اٹھ گئی تافن اندر سے آگیا اس کا مطلب ہے شر اس کے اندر موجود تھا اس کا چھپا ہوا شر خود بہت خود ظاہر ہو گیا اسی طریقے سے آپ باغیچہ لینے خوبصور گارڈن آپ نے بنا رکھا ہے اس کی خیر یہ ہے کہ وہ لہلاتہ سبزہ زار ہو پھول کھلے ہوئے ہو اور جب پودے لگے ہوئے ہو لہلہاتے جہاں وہ پھولوں کی خوشبہ مہکتی ہوئی اس کی خیر ہے اس خیر کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے آپ وقت پہ پانی دیں گے روشنی دیں گے کھاڑ ڈالیں گے کٹائی چٹائی کریں گے تو اس خیر کو قائم رکھنے کے لیے آپ محنت کریں گے لیکن اس کا شر کیا ہے اس کا شر اس باغیچے کا اجڑ جانا ہے پتے سڑ جائیں پھول سڑ جائیں اور وہ سارے پودے بالکل کھنڈر بن جائے تو اس کے لیے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے آپ اس خیر کی جو محنت تھی اس کو روک دیں مالی اس باغیچے کا خیار رکھنا چھوڑ دیں نہ پانی دے رہا اس کو روشنی نہ کھاڑ ڈال رہا ہے وہ خود بخود بہ خود پودے سڑ جائیں گے خود بہ خود پھول سڑ جائیں گے اور وہ سارا ویرانہ ہو جائے گا اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے اس کو یہ سڑانے اور جلانے کے لیے کیا ڈالا ہے آپ کہیں کچھ بھی نہیں ڈالا یہ خود بہ خود ہی سارا باغیچہ سڑ گیا کیوں اس لیے کہ آپ نے خیر کیوں جو محنت تھی وہ روک دی تو اندر کا جو اس کا شرط اور خود بخود ظاہر ہو گیا بلکل اسی طریقے سے گھر ہے مکان ہے محل ہے بڑا خوبصورت ہے اس خوبصورت جو اس کی خوبصورتی قائم رکھ رہے ہیں کیلئے آپ کو محنت گیورتا ہے رنگ روگن مینٹنس آپ اس کی کرتے ہیں اس کا رنگ روگن قائم رہے اس کی کشادگی حوادار وہ سب چیزیں قائم رہیں اس کے لئے آپ محنت کرتے ہیں ہر سال چھے مینے میں اس کی مینٹنس ہو رہی ہے رنگ روگن اس کا سٹ کیا جا رہا ہے پینٹ کیا جا رہا ہے اس کی ٹھکائی لگائی کی جا رہی ہے یہ اس کی خیر تو خیر کو قائم رکھنے کے لئے آپ کو محنت کی ضرورت دیکھ اس کو ویران کھنڈر بنانے کے لئے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں آپ یہ ساری مینٹنس کرنا چھوڑ دیں خود بخود ہی اس کا رنگ روگن گرنے لگ جائے گا پینٹ گرنے لگے گا ایٹیں ایٹیں بھر بھر کے گرنے لگیں گی یاد ہے کہ وہ محل کھنڈر بن جائے گا اس میں سوراک ہو جائیں گے چھوڑ تو اس کی گل کے گر جائے گی اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس کو کھنڈر بنانے کے لئے آپ نے کیا کیا ہے آپ کہیں کچھ بھی نہیں کیا ہاں اس کو خوض و محل قائم رکھنے کی جو مینٹنس تھی وہ ہم نے روک دی تو جو اس کے اندر کا جو شر تھا وہ خود بخود ظاہر ہو گیا تو معلوم ہوا کہ شر کسی بھی چیز کے اندر سے اندر موجود ہے ہاں اس کے اندر خیر پیدا کرنے کے لئے اس کے لئے آپ کو محنت کی ضرورت ہے چنانچہ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی آتے ہیں وہ خیر کی محنت سکھاتے ہیں یہ خیر کا راستہ ہے اس خیر کی محنت کا یہ طریقہ ہے یوں آپ کو منزل ملے گی تو جیسے ہر چیز کے اندر خیر اور شر ہے تو انسان بھی تو دنیا کی چیز ہے تو انسان کے اندر بھی خیر اور شر ہوگا انسان میں بھی خیر اور شر ہے اور اس کے اندر شر پہلے سے موجود ہے اور خیر کے لئے محنت کی ضرورت پڑتی ہے اور انسان کی خیر کیا ہے علم اور اخلاق علم اور اخلاق یہ انسان کی خیر ہے اس خیر کو قائم رکھنے کے لئے آپ کو محنت کی ضرورت ہے آپ نے اپنے بچوں کو علم سکھانا ہے آپ مدرسے میں داخل کریں گے سکول میں لے کر جائیں گے یونیورسٹی میں داخل کریں گے تو وہ آپ کو وہاں پر مدرس و علم لکھاؤ گا مدرس و علم علم کا مدرسہ یا علم سکھا جاتا ہے آموال لے کے جائیں گے اس کے اخلاق کو سوارنے کے لئے آپ خانقہ میں لے کے جائیں گے خانقہ پیرو مرشد بیٹھے ہیں یہ ہمارا بچے اس کے اخلاق اچھے کرتے ہیں اس میں حسد ہے اس میں کینہ ہے اس میں بغض ہے اس میں یہ گناہ معصیت کی محبت ہے تو اللہ والے وہ اس کی اخلاق کو درست کریں گے تو خانقہوں میں جائیں گے تو دیکھو خیر کو قائم رکھنے کے لئے آپ کو سکول کالیج مدرسے کی ضرورت ہے یونیورسٹی خانقہ کی ضرورت ہے تو اس خیر کو قائم رکھنے کے لئے آپ محنت کرتے ہیں اور انسان کا شر کیا ہے انسان کا شر جہالت اور بد اخلاقی ہے جہالت اور بد اخلاقی اس کا شر ہے اس شر کو پیدا کرنے کے لئے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے جہالت پیدا کرنے کے لئے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا مدرس علم علم کا مدرسہ مدرس الجہالہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مدرس الجہالہ یہاں جہالت سکھائی جاتی ہے بچے بھیج دو ہم ان کو جہل بنائیں گے ایسا کوئی مدرسہ ہے کوئی نہیں کیوں ان کو پتا ہے کہ علم والا مدرسہ اگر چھوڑ دیں گے تو جہالت اس کے اندر اڑنیڈی ہے وہ خود بخود جہالت سکھائی ہے وہ معاشرے کا ایک جہل اجڑ انسان بن کے پھرے گا اس طرح خانقاؤں میں لکھا ہے اخلاق سمارے جاتے بھیجو بھئی اللہ والوں کی صحبتوں بیٹھے ہیں نظر پڑے گی اللہ والا بنے گا اخلاق سمبریں گے لیکن ایسی کوئی خانقا نہیں دیکھ کی ہوگی یہاں لوگ بد اخلاق بنایا جاتے ہیں آپ بھیج دیں بد اخلاقی سے گئی جاتی ہے کیونکہ بد اخلاقی آٹومیٹکلی اس کے اندر خود ظاہر ہو جائے گی جب اخلاق حسنہ کی محنت چھوڑ دیں گے تو وہ خود بد اخلاق بن جائے گا تو معلومہ دیکھو اس شرک کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں وہ شرک آرلیڈی اس کے اندر موجود ہے ہاں خیر کے لیے محنت کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں مدرسے ہیں سکول ہیں کالیج ہیں یونیورسٹریاں ہیں خانقائیں ہیں اللہ والوں کے جو اٹکانے یہ علم و اخلاق کی محنت اس محنت کو آپ جاری رکھیں گے تو یہ منازل آپ کے طے ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ انسان کا کمال ہی اللہ تعالی علم اور اخلاق میں رکھا ہے علم جتنا عالی درجے کا اتنا انسان عالی تب ہی تو آدم علیہ السلام کا ملائکہ سے جب مقابلہ کرایا وہ مناظرہ ڈیبیٹ کس چیز میں تھی علم میں تو تھی علم میں عبادت میں نہیں عبادت بھی ہوتی تو فرشتے جی جاتے فرشتوں کا سانس سانس عبادت ہے وہ تو اس عبادت سے ہٹتے ہی نہیں ہیں جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو ملائکہ کے لئے عبادت ہی اسی طرح ہے بتاو سانس لینے میں کوئی مشقت ہوتی ہے آپ سانس لیتے لیتے تھکتے کیوں نہیں ہیں کبھی نہیں تھکتے آپ دیکھتے دیکھتے تھک جاتے ہیں سنتے سنتے تھک جاتے ہیں سونگتے سونگتے تھک جاتے ہیں بولتے بولتے تھک جاتے ہیں چلتے چلتے تھک جاتے ہیں ہر چیز آپ کی تھک جائے گی لیکن سانس لیتے لیتے آپ کبھی نہیں تھکتے آپ سو رہے تو بھی سانس لے رہے ہیں ہر وقت سانس لے رہے ہیں اب اگر ایک آدمی کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں تیس سال سے سانس لے رہا ہوں اب میرا ارادہ ہے یہ گھنٹہ بریک تو بریک کے بعد کیا ہوگا واقعی بریک ہی ہو جائے گی کیونکہ سانس یا پندرہ گھنٹے سے میں سانس لے رہا ہوں زیادہ گھنٹہ بس آرام کا نبرے تو کیا ہوگا رتیہ یہ ہے کہ بس شیخ عبداللہ کہہ رہا اوپر پہنچ جائے گا تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تو دیکھو سانس جو ہے وہ ایک ایسی چیز آپ کے لیے اس کو آپ کو پتہ بھی نہیں ہو رہی ملائکہ کے لیے اللہ نے عبادت تو ایسی بنائی ہے وہ تھکتے نہیں قرآن نے کہا وہ عبادت منقطع نہیں ہوتی تھکتے نہیں اتنی بات تو عبادت میں مقابلہ ہوتا تو فرشتے جیتے لیکن نہیں کمال انسان کا علم تھا knowledge اللہ نے وہ مقابلہ کروایا آدم علیہ السلام کو بھی سبق پڑھا دیا فرشتوں کو بھی پڑھا دیا کٹھی کلاس لے دی سب پڑھا دیا اب امتحان لیا اب آدم سے سوال کیا فرشتوں سے سوال کیا فرشتوں جب سوال کیا تو وہ موں کھول کے دیکھ رہے ہیں کیونکہ علم کی اندر ان کی استعداد ہی نہیں ہے باوجود سے ان کو پڑھایا سکھایا پھر بھی جواب نہیں آیا آدم علیہ السلام کو سوال کیا تو فر 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 سب جواب دے دی تو فرشتے بھی حیران ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے بھی تو جب یہ دیکھا نظارہ تو فرشتے بول پڑے سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا اللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے اتنا جو ہمیں تو دے دے تب اب وہی ہمیں پتا ہے کی کچھ پتا نہیں ہے دیکھو آدم نے کہا دے فر فر سنا دیا تو مقابلے میں جو وہ آدم جید گئے فرشتے رہ گئے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی جب دونوں کوئی کٹھے بٹھا کے سبق یاد کر آیا تھا تو فرشتوں کے سمجھ میں کیوں نہیں آیا با آدم کو کیوں آ گیا اس کی مثال یوں سمجھیں اب تیچر میتیمیٹکس بورڈ کے اوپر میتیمیٹکس کے نومیریکل حل کر رہا ہے اب ایک دیاز سے اٹھا کے جاہل کو بھی بٹھا دیا اور ایک سٹوڈنٹ وہ بھی بیٹھا ہے اب اس کے سامنے پورا سوال حل کر دیا سمجھا دیا اس جاہل سے پوچھیں گے ہاں بھی کیا سمجھے کیا کہے گا کیونکہ اس کے اندر اس کے اندر استعداد ہی نہیں ہے اس نے میتیمیٹکس کی پہلی سیڈی تحرمی کی اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے لیکن سٹوڈنٹ جو ہے وہ سمجھ رہا سب ہاں جی وہ فر فر بتائے گا تو آدم علیہ السلام کے اندر علم کی استعداد تھی تو علم کی بات وہ فورا ابزارب کر گئے فرشتوں کے اندر علم کی استعداد ہی نہیں تھی ان کے سامنے تقریر کی ان کو اوپر سے گزرتی نہیں جب سوال کیا تو ان کو پتہ نہیں لگا سمجھی نہیں ہے آدم علیہ السلام میں سب جواب دے دیا تو جب یہ نظارہ دیکھا تو بولے سبحانک اللہ علم لنا اللہ ما علمتنا انک انت العلم الحکیم اے رب زعایات واقعی علم والے حکمت والے ہیں ہم سمجھے تھے کہ ہم جو آدم سے بہتر ہیں مسعودِ ملائکہ آپ نے آدم کو بنا دیا ہمیں خلیفہ بناتے ہم تو یہ سمجھے تھے اعتراض کیا تھا لیکن واقعی آدم کو اندر جو آپ نے چیز پیدا کی وہ ہم میں نہیں ہے تو علم کی بنیاد پر آدم جب مسعودِ ملائکہ بنے تمہارے علم جو یہ کمال انسان کا اور زیادہ علم جب آتا ہے تو اب اخلاق کی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے مینرز انسان سیکھتا ہے اب علم کے بعد ہی اگلی سیڑھی اخلاق اب یہ دونوں کمال جب اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اب یہ انسان باکمال ہے اب آسمان کے فرشتے بھی آپ کے اس کے مصافحہ کرتے ہیں اس کے قدموں کے لیے پر بچھاتے ہیں کیونکہ علم و اخلاق کے منازل تیہ کر رہا ہے اب درجہ بہ درجہ جو بندہ اللہ کے اسی درجہ کا اس کا مقام ملتا ہے کہیں صدیقین میں شامل ہو جاتا ہے کہیں جو ہے وہ سالین میں شامل ہو جاتا ہے کہیں شہدہ میں شامل ہوتا ہے کہیں سالین میں شامل ہوتا ہے تو گویا کہ یہ صدیقین شہدہ سالین تو گویا کہ یہ سارے سارے مقامات اس کو ملتے چلے جاتے ہیں کہیں غوث وقت کا غوث بنتا ہے کہیں قطب الاقتاب کہیں قطب کہیں جو ہے وہ اعتاد کہیں اخیار تو گویا کہ یہ سارے سارے مناسب جو ہے وہ ویلات و معرفت کے ان کو تقسیم ہوتے جاتے ہیں اس علم و اخلاق کی ترقی کی بریات پر اور علم و اخلاق کے لئے محنت کی زورت ہے جیسے میں نے بتایا یہ ساری یہ محفلیں جو لگتی ہیں یہ تذکیہ ورکشاب بھی اس کی ایک کڑی یہ کیا علم و اخلاق سوارنا مقصد ہے علم و اخلاق کیوں کہ اس کی محنت آپ کی جاری رہے گی تو جہالت اور بد اخلاق کی جو ہے وہ بالکل دبی رہے گی دبی رہے گی ہاں تک کہ بالکل وہ کہتا ہے کہ نتنگ ہو جائے گی کال آدم ہو جائے گی اور علم و اخلاق اس کے اوپر حاوی رہے گا جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک قرین ہے ایک شیطان اس کے ساتھ لگاوا ہے اور وہ اس کو گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے اور ایک فرشتہ ہے جو نیکی کی بات کرتا ہے صدی اللہ علیہ وسلم نے پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے یعنی وہ قرین جو وہ شیطان جو وسوس ڈالتا ہے گناہوں کے وہ آپ کے ساتھ بھی ہے فرما ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن وہ میری صحبت کی وجہ سے مسلمان ہو گیا اب وہ بھی مجھے نیکی کی دعوت دیتا ہے دیکھو صحبت کا اثر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر جو تھی ہوا ایسی خیر کامرہ اتنی اس کے اوپر حاوی ہوئی کہ وہ جو قرین جو وسوس ڈالتا تو وہ قرین بھی جو ہے وہ آپ کا تابع ہو گیا فرما بردار ہو گیا اب وہ آپ کے منچہ مرضی کے مطابق چلتا ہے لیکن میرا اور آپ کا قرین ظاہر ہے کہ اب ہم اس لیول کے نہیں تو کبھی کبھی ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے کہ بھی نواز گول کروا دی کہیں روزہ چھڑوا دیا کہیں گناہ کرا دیا کہیں بدنزی کرا دی تو قرین ادھر فرشتہ بھی خیر کی دعوت دیتا ہے بھئی یہ جو کشتی یہ خیر اور شرکی یہی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں یہ مرتے دم تک کی کشتی ہے فابد رب پہ کہتا ہے یا تیا کر یقین اپنے رب کی عبادت کرتا رہے عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے مفسرین فرماتے ہیں یقین سے مراد موت ہے یہاں تک کہ موت آ جائے موت تک کا وظیفہ ہے تو یہ مجاہدہ کہ بھی آپ نے ڈھا دیا ہے نفس کو کہ بھی خود ڈھے گئے اسی کا نام جو ہے یہ بندگی یہ انسان کرتا جاتا ہے این جب اللہ کے پاس پہنچے گا اب اللہ دونوں کا حساب لگا کے وہ پھر تولے گا کہ کہاں وزن زیادہ ہے غالبے کا وزن یا مغلوبیت کا ہے اس کی مضاقی فیصلہ ہوتا ہے تو یہ کشتی ہے یہ چلتا ہے دنیا میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سوچیں یار گناہ کا تصوری نکل جائے ایسا نیک ہو جو نہیں گناہ کا صور آئے گا اب اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہی ہے آپ نے جیسے کہ اللہ والے بیٹھے تھے ترہی میں ان کو گناہ کا خیال آیا اب جیسے خیال آیا تو سامنے چراغ جل رہا تھا آگ کا انہوں نے فورا اپنی انگلی اس کی لوہوں میں دے دی اب انگلی جلنے لگی اب جل رہی ہے بزراش کر رہا ہے آخر نہیں کھنچ نہیں جل دی کپڑے سے اور پھر آپ اپنے نفس کو کیا کہہ رہے ہیں کہا کہ تُ تُو گناہ کا ارادہ کر رہا ہے یہ دنیا کی آگ جو جہنم کی آگ سے ستر مرتبہ برف میں سے نکالی ہے اتنی ٹھنڈی یہ تُس سے برداشت نہیں ہوئی گناہ کر کے جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا سیلا ہو جا فورا سعیدے میں گر گئے تو خیال اللہ والے کو بھی آیا لیکن اس کو ٹیکل کرنا آ گیا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کیسے دعو پیچے نفس شیطان کے اور فورا اپنے آپ کو سمجھا لیا یہ دنیا کی آگ حدیث میں آتا ہے ستر مرتبہ برف میں سے نکالی ہے جہنم کی آگ ستر مرتبہ برف میں سے گزار کے پھر دنیا میں بھیجیے یہ آگ یہ اس کے مقابل تھی ٹھنڈی ہے اور وہ کتنی گرم ہے تب ہی تو قرآن نے کہا کہ وہ جہ بدن کی کسی بھی سے بھی جہنم کی آگ لگے گی فورا دل کو پکڑ لے گی اللہ کی آگ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بس لگتے ہی دل پکڑ لے گی اور آپ جانتے ہیں دل کی تکلیف دل میں جلن اس کی تکلیف ایک عام مریض کیسا محسوس کرتا ہے اور آگ ہی دل کو پکڑ لے تو کیا عالم ہوگا اور پھر جہنم کی صورتحال تو یہ کہ لا یموتو فیہ ولا یحیہ نہ مرے گا نہ جیے گا دنیا کے اندر آگے دل کو آگ لگ جائے بندہ مر جاتا ہے لیکن وہاں مرے گا بھی نہیں اور جیے گا بھی نہیں اب بتو کس عذیت اور تکلیف کے اندر ہوگا تو معلوم ہی وہاں کہ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا آپ سوچیں کہ ایسے ہو جائے گناہ کا خیال ہی نہ ہے ایسا نیک ہو جاؤں تب ہی تو اللہ والے کہتے ہیں کہ اپنے ٹائم پہ گناہ چھوڑ دو انہا پھر وہ بڑا پایا گیا کہ گناہ تمہیں چھوڑ جائیں گے اب بڑا فرطوز بیچار ہے جیسے گھوڑوں میں جان نہیں ہے وہ کیا گناہ کرے گا آنکھوں میں چاندری نہیں ہے نظر کچھ نہیں آتا جوانی میں بڑی بڑا نظریاں کی ہیں بڑے لڑکے لڑکیاں تاڑے ہیں اس نے گناہ کیے اس وقت اللہ والے کہتے ہیں بھائی نگاہ کو پاک کرو نہیں کی اور اب بڑا فرطوز اب اس کو نظری کچھ نہیں آتا تو گناہ چھوڑ گئے تو پہلے چھوڑ دیتے کیونکہ یہ بے وفا تمہیں چھوڑ کے جائے گا بہتر یہ کو تم خود ہی چھوڑ دو تو اس نے فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ ایک وقت میں خود ہی تمہیں چھوڑ جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی دیکھو لطف و انہائت اتنی ہے اس بڑھاپے میں بھی جب گناہ آپ کو چھوڑ گئے وہ کہتے ہیں پھر بھی تم مجھے پکارے گا پھر بھی میں تیل جنت کا درازہ کھول دوں گا اللہ پھر بھی تانہ نہیں مارے گا کہ بھئے بڑا اب آیا ہے اب تُس سے گناہ ہی نہیں ہوتے تھے اب آیا ہے تو پہلے آتا نا جب گناہ کر سکتا تھا پھر تیری قیمت لگاتے ہیں اب آیا ہے نکل یہاں سے اللہ دنیا داروں کی طرح ایسے نہیں کرتے اللہ کہتے ہیں اب آیا ہے دیر آئے درست آئے اب بھی میرے دروازہ کھولا ہے میرے دیر ہے ہاں دیر نہیں ہے آجاؤ اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو قبول کر لیتے ہیں تو گوئے کہ علم اور اخلاق کی محنت یہی تو تذکیہ کی حقیقت ہے علم اور اخلاق کی محنت اور یہ انسان کی فضیلت ہے باقی دنیا کی جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ سب انسان کی ضرورت ہیں فضیلت نہیں ہے ہوای جازوں میں اڑنا آسمانوں پر پرواز کرنا زمینوں میں اترنا آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی خلابازیاں کہاں جا رہی ہیں یہ سب ضرورتیں ہیں فضیلتیں نہیں ہیں آپ یہ سوچیں یہ میرے پاس بی ایم ڈبلیو ہے میں تو ہیلیکوپٹر خرید آوا ہے وہ آپ کی ضرورت ہے آپ کو اللہ نے دیا آپ نے لے لیا ضرورت یہ فضیلت نہیں ہے کہ میرے پاس ہیلیکوپٹر فضیلت اس میں ہے کہ علم اور اخلاق اس میں آپ کسی لیول پر ہیں اس پر آپ کی فضیلت ہے باقی دنیا کی ساری چیزیں آپ کے گھر پر اچھا دسترخان سجتہ کھانے پینے کا آپ کی ضرورت ہے آپ کھاتے ہیں یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ غریب آدمی چھوارے کھا کے پانی پیتا ہے اور آپ مروب مسلم کورما کھاتے ہیں آپ کہیں میں افضل ہوں نہیں اس کا افضلیت سے تعلق نہیں ضرورت ہے کیونکہ بھوگ مٹانی ہے ایک چھوارہ سے بھی بھوگ مٹ جاتی ہے اس کے لئے کورما بریانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ المسلمین بنے ان کی خلافت کو خلافت راجدہ کا علماء نے اور یہ وہی شخصیت ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا کہ آپ گھر کے پاس سے گزر رہے تھے ایک ماں بیٹی سے کہتی بیٹی دودھ میں پانی ملالو زیادہ ہو جائے گا تو زیادہ فائدہ ہوگا تو بیٹی کہتے اممہ نہیں نہیں امیر المومین نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملائیں گے تو نافرمانی ہوگی ہے اطاعتی امیر کی تو ماں کہتے بیٹا امیر تمہارا جو وہ تو سو رہا ہوگا اپنے محل میں گھر میں اس کو کیا پتا ملا لے ہمارا گزارہ اس کے باہر نہیں ہوتا تو بیٹی نے کہا تھا کہ اممہ امیر بھلے سو رہا ہے لیکن امیر کا خدا تو جاگ رہا ہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے ہم رات کے ہندیر میں یہ بدیانتی کہیں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے وہ جو بچی کی بات یہ سنی ہے حضور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صبح کو گھر پہ نشان لگا دیا صبح کو بندہ بیچ کے وہاں پہ اپنے بیٹے کے لیے پیغام نکاہ بیئی دیا اپنے بیٹے حضور سالم کے لیے کہا کہ یہ لڑکی ہے رشتے کے قابل دیکھو رشتوں کس بیس پر ہوتے تھے کہ اس کا تعلق ماللہ کیا ہے اور آج تو اس بیس پر ہوتے ہیں کہا جی ہاں کتنا باپ کتنا مالدار ہے بیٹی کے بعد کتنا مال کتنا جہز ہے اور ہمارے ملکوں میں کہاں لڑکی امریکہ کی ہے پھر تو آنکھیں بند کر لو دے دو لڑکی امریکہ بھئی امریکہ جائیں گے بھئی یوکے کی تو مطلب کیا آج یہ ہمارے میار ہیں پھر وہ یہاں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس میں یہاں کہاں علم و اخلاق حضر عمر جیسا بندہ دیکھ رہا کہ علم و اخلاق کی کس محراج پہ ہے یہ لڑکی یہ بہو بناوں گا اپنے بیٹے سے شادی کر دی انہی کی نسل میں جا کر یہ نواسے بنے ہیں عمر بن عبدالزیز ان کے وطن سے پیدا ہوئے انہیں کہاں نواسے ہیں اس سے لڑکی ہے تو دیکھو وہ خوج کیسے چل رہی تھی اس کا حضر عمر بن عبدالزیز میں آیا تو عدل و انصاف کے ساتھ ایسی حکومت کی کہ علمہ نے ان کی حکومت کو خلافت راجدہ قرار دیا لکھا کہ جب پہلا جب میں اپنے کرسی مصر پر بیٹھے ہیں آپ نے پورے ملک کے گورنروں کو موزرہ کو بلا لیا کہ شاہی دعوت ہے گھر میں آ جاؤ اب سب جناب پہنچے بہی شاہی دس رہاں دعوت ابھی بادشاہ وقت نے دعوت دی ہے پورے گورنر ملک کے آگے دس رہاں لگاوا ہے سب بیٹھ گئے اب حضرت جی ہے ان سے باتیں کر رہے ہیں حوال پوچھ رہے ہیں جی آپ کے علاقے کیا حوال ہے آپ کے حوال کیا ہے سب بتا رہے ہیں یہاں تک زور کا وقت ہو گیا کہ چلو جی وہ زور کی تیاری کر زور کی نماز وضو کیا زور کی نماز اب کچھ بھوک لگنے لگی اب ایسی شاہی دعوت میں تو لوگ ویسے گھر سے بھی بھوکی جاتے ہیں جیسے آج بھی تفیق سب بھوکی آئے ہیں ان کو پتا ہے آج لمبا دسر خان ہے تو ان کی موڑن کا ذرا سمجھ کی چلنا تو وہ جناب دسر اب وہ جب پہنچ گئے اب جب آئے اب وہ جناب زور کی نماز پڑھ کے پھر بیٹھ گئے اب کھانا نہیں آرہا اور خوشبو آرہی ہے کہ کھانا تو پکر آئے شاہی کرے کیا اب حضرت نے جب باتیں کرتے ہیں کہ دیکھ لیا سب کا چہرہ کی جناب بس کہتے ہیں کہ وہ انتریاں کہتے ہیں کہ قلو اللہ پڑھ رہی ہیں یہ لوگوں نے بنا رکھا لیکن یہ کہتے ہیں کہ محور اچھا نہیں ہے بے عدبی کی بات ہے ایسا کہنا نہیں چاہیے آئیے کہ حضور انتریاں میں چوئے دوڑ رہے ہیں اب جب یہ حالت ہوگی تو حضرت نے اشارہ کیا جو پہلے سے پلان تھا اشارہ کیا تو چھوارے خوش خجورے وہ دستر خان پہ پھیلا دیں اور پانی کے جگ فورا رکھ دیں حضرت نے فرمایا جی بسم اللہ کریں بس کھانت یار ہو رہا ہے بسم اللہ کریں جی جی انہوں نے کھانے شروع کیا اب بھوگ لگی ہوئی تو پھر تو نہیں ریکھتا چھوارے ایک کھانے کے دو کھانے بندہ کھاتا جاتا ہے پانی پیتا جاتا ہے اب دیکھا جی انہوں نے چھوارے کھائے پانی پی لیا چی طرح پیٹ بھر گیا اب حضرت نے فرمایا ہے بھئی لیاؤ شاہی دستر خان اب وہ کور میں بریانیاں بشانہ شروع کر دیں فرمایا کہ چلیں بسم اللہ کریں اب وہ بشارے تو ناک تک بھر چکے ہیں چھوارے کھا کھا کے تو بس کوئی ایک لکمہ لیا بھئی کھاؤ بھئی ہاتھ کیوں کھائے جلد ہی کرو کھاؤ کہ جی بس امیر مومین بس پیٹ بھر گیا کافی پانی پی لیا پہلی نہیں کھاؤ کھاؤ اب جب یہ حالیں دیکھیں فرمایا کہ لوگو میرے دستر خانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تمہیں کھلانے کے لیے لیکن میں تمہیں ایک سبق دینا چاہتا ہوں اللہ نے مجھے اس مسئلہ خلافت پر بٹھا دیا ہے اور تم لوگوں پر مخلوق خدا کی ذمہ داریاں دے دیئے ہیں دیکھو اس بھوک کی جہنم کو بھجانے کے لیے خوش خجوری اور پانی کا گلاس کافی ہے آپ نے ابھی دیکھ لیا لیکن تم ظلم کر کے مخلوق پر تو اپنے کوروے بریانی کے دستر خانوں کو سجانے کے لیے کبھی مخلوق پر ظلم نہ کرنا عدل کے ساتھ حکومت کرنا خوش خجورے کھا کے پانی پی لینا کیونکہ بھوک اسے بھی مٹ جاتی ہے اور جب مٹ جاتی ہے تو کورووں کی اور بریانی کی کوئی حقیقت سامنے نہیں رہتی دیکھو خالی پڑی سامنے پڑی ہیں ٹریک کو اٹھا نہیں رہا مالوہ یہ نفس کا دھوکہ ہے اے لوگو عدل و انصاف کا نامنا چھوڑنا اور خلق خدا پر ظلم نہ کرنا اللہ نے تم لوگوں کو چونہ ہے اس کے لیے اس خدمت کو سچائی سے کرنا زارو قطار مجموع رونے لگا کہا کہ عمیر مومین آپ نے ہماری جزاک اللہ کے چشمیں باز کر دی آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی اللہ آپ کو جزائے خیر دے یہ حقیقت تو انسان کی بس اتنی تو آج اچھا کھا لیا یہ فضیلن کی بات نہیں ہے ہم تو مگڈالل کھاتے ہیں ہم تو یہ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں کھر ہمارے ہیں یہاں تو مگڈالل ضرورت ہے ہمارے مرکوں میں مگڈالل جو ہے یہ ایک سٹیٹس سیمبل ہے ہم تو مگڈالل کھاتے ہیں کی ایف سی سے نیچے آتے ہی نہیں ہے وہاں ہیس سٹیٹس سیمبل بنا ہوا ہے بھئی اللہ کی بدورت کیا 원طل کیا حقیقت ہے کیا حقیقت وہ لکھا نہیں کہ اللہ والے آ رہے تھے اے بابو جی جا رہے تھے تو بابو جی نے کہا اندی ہو کیا دیکھتے نہیں دیکھ کے چلو جانتے ہو میں کون ہوں اب وہ اللہ والے درویش بزرگوں نے دیکھا ہاں ہاں میاں جانتا ہوں میں تو اچھا مجھے جانتے بھی ہو پھر بھی مجھے کندہ مارتی ہے کون ہوں میں بتاؤ اب وہ اللہ والے تعریف کروا رہے ہیں کیا کہ تعریف کراتے ہیں کہا کہ تیری ابتدا ایک نپاک پانی کے قطرے سے ہوئی ہے اور تیری انتہا یہ ہوگی کہ قبر کے کیڑے تجھے کھائیں گے اور درمیان کی تیری زندگی ہے پیٹ میں گو اٹھا کے پھرتا ہے تو پیشاپ پکھانا پیٹ میں اٹھا کے تو پھرتا ہے یہ درمیان کی تیری زندگی ہے یہ تیرا تعریف ہے حقیقت کھول دی بابو جی تو تڑپ گئے کہا کہ جزاک اللہ کے چشمیں باز کر دی اللہ جزا خیر دیا درویش تو نے تو ایک جملے میں میری آنکھیں کھول دی یہ حقیقت میں پہچانتا ہی نہیں تھا میں سمجھتا کہ میں بڑا ترمخہ ہوں بڑا سردار ہوں بڑا نواب ہوں بڑا چودری ہوں لیکن تو نے ہی تمہیں یہ حقیقت کھول دی تو آج ہم کہتے ہیں جی اب میری آپ نے انسلٹ کر دی تیری عزت کیا ہے بھائی ابتدا تیری کیا ہے انتہا تیری کیا ہے اس وقت کیا ہے یہ تھوڑا سا بلے لگے خون نکل آئے آپ کی طہارت قائم نہیں رہتی وضو ختم ہو جاتا ہے اللہ کی نماز پڑھنے قابل نہیں رہتے وجود سے پانی کا خطرہ نکل جائے نتفہ نکل جائے آپ غصر کے باہر اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے قابل نہیں رہتے ہیں کیا بھائی یہی تصوہ و طریق تسکیہ میں یہی حقیقت آتے ہیں کہ اپنے آپ کو مٹا دینا میں کچھ بھی نہیں ہوں اپنے آپ کو مٹانا اسے حضرت عمال امت مجدد ملت مولانا شفریتانی رحیم اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمارے اس طریقے تصوف جو ہے ہمارے اس طریقے ابتدا اور انتہا اپنے آپ کو مٹانا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں کہتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے یہ مٹانا پڑتا ہے اور لکھا ہے کہ امام العلیہ حضرت مولانا آمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ شہرہ والا باغ لہور کے در ان کی خانقہ تھی یہ ان کی خانقہ ان خانقوں میں سے تھی کہ جس کی بشارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ وہاں جا کے اپنے تذکیہ کراؤ اتنے بڑے صاحب کشف و کرم بزرگ اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ ان کے سلسلے میں بھی مجھے الحمدللہ اجازت و خلافت عطا کی گئی ہے کیونکہ محبوب العلماء شفیق العلماء حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے ان کے سلسلے میں بھی مجھے اجازت عطا فرمائی آمد علی لہوری تو ان کے بارے میں ان کے ایک مجاجر صحبت بزرگ تھے حاجی یوسف صاحب گیرج والے یوسف صاحب گیرج کراچی میں ہوتے تھے گولی مار پہ اور وہاں ان کا بسوں کا فائف سی یہ چھے نمبر فائف سی یہ بسیں ان کی ہیں چلتی ہیں وہاں جو اور ان کا بہت بڑا ورکشاب تھا وہاں تو ان کے پاس مجھے ان کی صحبتوں کا رفاق تو موقع ملا جاتا تھا اور حضرت کی خاص شفقت تھی مجھ پہ تو وہ فرماتے تھے کہ حضرت لہوری رحمت اللہ تعجد کے وقت میں یہ شعر جوم جوم کے رو رو کے پڑھتے تھے کیا صدقِ میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے صدقِ میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاگ بے جان کر دے کہتے ہیں یہ روتے تھے جھومتے تھے دیکھو اللہ والے کیا اپنے آپ کو مٹانا اپنے آپ کو مٹانے پر محنت کر رہے ہیں اور آج دنیا اپنے آپ کو دکھانے پر محنت کرتی ہے اور یہ ہمیں دیکھو شوہ آف شوہ آف کتنا اپوزٹ اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مٹانے کا سچا جذبہ تم پیدا کرو تمہیں دکھانے کا کام میں کروں گا جھکنا تو سیکھو اور جو کہتا ہے نہیں میں اپنے آپ کو دکھاؤں گا اللہ اس کو مٹا دیتا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے من توازہ علیلہ رفعو اللہ کہ جو اللہ کے لئے اپنے آپ کو مٹاتا جھکاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے لیکن حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ شاہی تخت اڑا تو وہ گوہ تکیہ لگاوا اور اس کے اوپر یوں سر جھکایا اور وہ اتنا بڑا ان کا شاہی تخت اڑتا جا رہا ہے تو فرشن نے جب یہ نظارہ دیکھا تو جلدی سے اللہ سے کہا اے رب زوجات تیرا بندہ سلیمان بادشاہ تو گوہ تکیہ بھی یوں ٹیک لگا کہ یوں بیٹھتے ہیں اور یہ جیسی وہ اڑا ہے تخت اور ہزاروں مخلوق اس کے ساتھ اوپر نیچے پرندے یہ شان اور یہ یوں جھکے بیٹھے یہ کیا وجہ ہے اللہ نے کیا جواب دیا میرے فرشتو سلیمان کی اس جھکنے نے اس کو انچا کر دیا اس کا یہ جھکنہ ہی مجھے پسند آیا کہ میں نے ساری کائنات اس سے مسخر کر دی ہے تو جھکنے والوں کو اللہ یوں اٹھاتے ہیں تو حقیقت یہ ہے تو آج ہی ہمیں مٹانا اپنے آپ کو جھکانا نہیں آیا ہمیں کہا نہیں جی ہم بڑی شاہ سینہ تانتے تو علم و اخلاق کی جو محنت ہے یہ اصل بریات تو علم و اخلاق تو یہ باقی دنیا کی چیزیں یہ ضرورتیں ہماری فضیلت علم و اخلاق میں ہی ہیں ہم اجازت پر آپ سفر کر رہے ہیں آپ کی ضرورت ہے ہیلی کاؤپٹر آپ نے خرید لیا آپ کی ضرورت ہے فضیلت نہیں ہے اللہ کوئی فضیلت کس میں ہے مجھے قصہ یاد آیا حضر رابعہ بسریہ کا اور حسن بسری امام حسن بسریہ ان کا زمانہ ایک ہے اور یہ حضرات رابعہ بسریہ کے پاس جا کے ان کا درس بھی سنتے تھے انہیں سوال کرتے تھے رابعہ بسریہ بوڑی خاتون لیکن معرفت الہی کی جا وہ کا خزانہ تو یہ اللہ والے ان سے سوال بھی کرتے تھے اور وہ ایسی معرفت کی باتیں سناتی تھی کہ جہاں ان کے علم کے اندر ایک نیا نور پیدا ہو جاتا تو ایک مرتبہ رابعہ بسری کو شریح مسئلہ ہوتا تو ان علماء سے رابطہ کرتی تھی ایک مرتبہ رابعہ بسریہ کو شریح مسئلہ پیش آیا تو حسن بسری کے گھر آئیں حسن بسری گھر پوچھا کہ امام ہیں تو گھر ماں بتا ہے نہیں امام تو عبادت کے لئے گئے ہوئے کیونکہ کبھی کے بھی وہ نجلہ کے کنارے پر عبادت کیا کرتے تھے اور یہ لکھا ہے کہ یہ چلتے پانی جو ہوتے ہیں نا دریاؤں کے کھلی وہاں بھی جا کہ کبھی کبھی عبادت کیا کرو ذکر و ذکار کیا کرو کیونکہ چلتا پانی اللہ کے ذکر کرتا ہے اس کے کنارے پہ بیٹھ کے تم لا علیہ کی ضربے لگاؤ گے نا تو ذکر کرو جو حقیقی نور آپ پہنسوس کرو گے کئی پار کی چوٹی پہ بیٹھ کے وہاں لا علیہ کی ضربے لگاؤ تو کھلے تو وہ پوری کائنات اور فضاء بھی آپ کے ساتھ گوہ ہے کہ لا علیہ کی ضربے لگائے گی اس کا لطفیہ لگائے تو امام حسن بسری کہتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے پہ گئے ہیں اب رابعہ بسری ہے اپنے بڑے چادرے کے اندر لپٹی ہوئی ہیں تو آئی تو دیکھا امام حسن بسری نے کیا کیا واہ وہ دریائے دجلہ کے پانی کے اوپر مسلح بچھایا واہ اس کے اوپر نواز پڑھ رہا ہے پانی بہرہ مسلح کھڑا ہے نواز پڑھ رہا ہے امام رابعہ بسری ہے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا اپنا مسلح ہوا میں بچھایا اس کے اوپر کھڑی ہوگا نواز پڑھنے لگی نیچے ہوا پانی بھی نہیں اب امام حسن بسری جو ہے انہوں نے سلام پھیرا سلام یوں پھیرا جیسے تو دیکھا سمجھ گئے کہ یہ وہ اس چادرے کے اندر برابعہ بس رہی ہیں اور فضاء میں مسلح بچھاوا ہے اس پہ نواز پڑھ رہی ہیں اب یہ خیر نواز پڑھ کے ذکر وعدکار میں لگے وہ نواز سے فارغ ہوئی نواز سے فارغ ہو کے کہا اے امام تو پانی پر مسلح بچھا کے دنیا کو کیا بتانا چاہتا ہے بڑی کرامت ہے کہ پانی پر مسلح بچھا کے تو لوگوں کو اپریس کرنا چاہتا ہے میں نے دیکھو میں نے ہوا میں مسلح بچھا کے نواز پڑھ کے دکھائی تمہیں تیرے نیچے پھر بھی پانی تھا یہاں تو پانی بھی نہیں ہے تو یہ پتا ہونے چاہیے ایک سے بڑھ کر ایک دنیا میں ہے اللہ کا بندہ لیکن یاد رکھ نہ پانی پر مسلح بچھا کے پڑھنا کمال ہے نہ نہ جو ہے ہوا میں مسلح بچھا کے پڑھنا کمال ہے اگر جو پانی پر کمال ہوتا تو یہ خص و خاشاک جو تین کے پانی کے اوپر تیرتے جا رہے ہیں یہ ہم سے زیادہ باکمال ہوتے اور اگر ہوا میں مسلح بچھا نہ کمال ہوتا تو مکھیاں مجھ سے زیادہ باکمال ہوتی ہیں کیونکہیں فضاء کے ضرورتیں پھرتی ہیں ان کو کسی بھی ساری زورت نہیں فرمایا کہ نہ وہ کمال ہے نہ یہ کمال ہے کمال کیا ہے تم اپنے نفس کو اللہ کے تابع کر دو اور تابع ہو کر جنت کا راستہ اختیار کرو نفس کو قابل کر لیا گناہ سے بچ گیا یعنی علم و اخلاق کی ترقی کر کے اللہ کے جنت کے درازے پہنچا فرمایا یہ کمال ہے باکی کوئی کمال نہیں ہے تو دیکھو آج آپ کرامت دیکھے کہ دو یار ٹھیک کرامت کا مطلب تقریم رسپیکٹ اللہ کسی اللہ والے پہ ظاہر کر دیتے کرامت اور کرامت الولیاء حق کن اولیاء علیاء کی کرامتیں برحق ہوتی ہیں یہ تو قرآن سے بھی قرآن میں بھی کرامتیں ثابت ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی کرامتیں آسی برخیہ کی کرامتیں موجود ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہواوں میں اڑنا فضاوں میں جانا زمینوں میں اترنا آج سائنس ٹیکنالوجی جو کر رہی ہے یہ ضرورتیں ہیں ہماری آج میڈیکل سائنس کتنی ترقی کر گئی یہ ہماری ضرورتیں ہیں فضیلتیں نہیں ہیں فضیلتیں کس میں علم و اخلاق وہ علم و اخلاق جس سے تمہیں خدا کی پہچان کروا دیو یہ کمال ہے اس محنت کو نہیں روکنا جو تمہارے کمال کا ذریعہ ہے اگر یہ محنت روک دیو تو میں نے جیسے بتایا کہ جب خیر کی محنت روک دوگے تو جہالت و بد اخلاق کی خود با خود تم پر جہاوی ہو جائے گی تو یہ تذکیہ اور یہ خانکوں یہی اصل وہ مطمئہ نظر ہوتا ہے کہ علم و اخلاق کی محنت ہو علم جو انسان حاصل کرے پھر اللہ والوں کے صحب سے اخلاق سیکھے پھر اپنے خدا کو پہچانے بس وفادار غلام وہی ہے جو مملوک اپنے مالک کو پہچانتا ہو جو مرزوک اپنے رازی کا صبح سام شکر کرتا ہو اور جو مخلوق اپنے خالق کا پتہ رکھتی ہو پھر بس وہی کمال ہے وہی اصل ہے کہ راتوں کو خدا کے سامنے میرے پیر و مرشد میرے والدیں نسبتی حسن العلیہ امام العتقیہ حضرت مولانا محمد یسل الدین و شہید قدس سر روح انہوں نے ایک مدرسی کی ذمہ داری لگائی میری مدرسہ ذکریہ انہیں اپنے پیر و مرشد جو پہلے شیخ تھے ان کے مولانا خیر محمد صاحب ملتان والے خیر و مدارس والے تو مدرسہ کا نام رکھا تھا مدرسہ ذکریہ خیریہ مدرسہ ذکریہ الخیریہ ذکریہ سے مراد حضرت شیخ شیخ علیہ محمد زکریہ جن سے حضرت کوئی اجازہ خلاف اور خیریہ کہا کہ میرے پہلے شیخ وہ تھے تو خیریہ مدرسی کی ذمہ داری لگائی اور حضرت نے کیا نصیت فرمائی فرمایا کہ راتوں کو راتوں کو اللہ کے دربار میں درخواست ڈالنا سیکھ لینا دن کے صویروں میں خود انتظار کرے گا اس کے دمارا تو مدرسہ کی بات جتنا عرصہ میں نے وہ چلایا مدرسہ میں نے ایک دن بھی حضرت کو یہ نہیں بتایا کہ اتنا چندہ چاہیے اتنے پیسے چاہیے جبکہ دنیا بھر سے لوگ آ کے حضرت سے خط لکھوا کے مختلی حاجیوں نمازیوں سیٹھوں سے جا کے وہ چندہ لیتے تھے مدرسہ چلانے کے لیے میں نے کبھی نہیں ذکر کیا جبکہ مشکل بھی آئی جب بھی سب بھی آتی لیکن وہ فرما راتوں کے ہندیرے میں درخواست ڈالنا سیکھ لو دن کے صویرے میں خود انتظام ہوگا اب اللہ سے مانگتا اور واقعی دن کے صویرے میں اللہ مدر کرتے ہیں اللہ خود ہی دلوں میں ڈالتے ہیں وہ خود ہی کہاں جی حضرت یہ ہماری تذریعہ زکاة یہ صدقائی خود بہت تقریب ایک لاکھ دس ہزار خرچہ مینے کا ہوتا تھا سے پچیس پچیس شبی سال پہلے کی بات ہے تو ایک دن قاری صاحب تھے ہماری مدرس سے کہ ان سے حضرت نے اچھا میں ان کو ساری بار یہ بتا میں کہاں حضرت ماشاءاللہ اتنے طلبہ ہو گئے ہیں اتنے حساس آزہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ یہ ہم نے نئے کمرے بنا لی یہ ساری ڈیٹیلرز کو روز سناتا تھا لیکن یہ جو تنگی آتی تھی یہ نہیں سناتا تھا کہ حضرت نے اتنا خرچہ ہو رہا ہے اور دعائیں کر رہے ہیں پورا ہو جائے دعا کر ایسا کبھی نہیں حضرت پہ مدرس سے بھی آپ دیکھتے تھے ماشاءاللہ کیونکہ تخصص یعنی مفتی کورس بھی میں کرواتا تھا تک اس دور سے پچپن جو علماء اکرام مفتی مجھ سے بنے وہ مفتی کورس کراتا تھا اور باقی حفظ کا اور کلابوں کو مثلا حضرت کبھی آتے بھی دیکھتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب ٹھیک چل رہا ہے باقی جی ابا جی بس آپ دعا فرمائیں دعا کر دعا کرتے گاڑی بیٹھ کے خط میں دفتر چل جاتے یہ سلسلہ رہا تو قاری صاحب سے ایسے ایک دن بات چیت ہوتی رہی ان کی تو قاری صاحب سے پوچھا بھی یہ طلبہ یہاں رہتے ہیں یا صبح جاں کھانا بھی پکتا ہے تخصص کی پندرہ طالب میں طلبہ باقی دوسرے بھی ہیں تو بھئی کیا کیسے سب ٹھیک چل رہا ہے تو قاری صاحب نے کہا جی حضرت ایک لاکھ دس ہزار بینے کا خرچہ ہے اور ماشاءاللہ پورا ہو رہا ہے اور یہ وہ تو اچھا کیسے پورا ہوتا ہے اتنا بڑا خرچہ کیسے کہا جی پس اللہ آپ کی دعا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی کرتے ہیں مفتی صاحب جب وہ نیک لوگ مفتی صاحب کو دیکھے جاتے ہیں اچھا کہا کہ مفتی صاحب نے مورا منید نے مجھے کبھی ذکر ہی نہیں کیا کتنا خرچہ ایک لاکھ دس زار ہر مینے کا خرچہ یہ بات کی پھر ہس کے فرما لگے آہ وہ بھی بس میٹی میٹی باتیں مجھے بتاتا ہے کڑوی کڑوی نہیں سناتا اور میری یہ بچمن سے آدھ دیتا ہے میں اپنے ماں باپ کو بھی کبھی سنائی میں یہ میٹی میٹی ان کو سناتا ہے خوشی خوشی کی باتیں خوش ہوتے تھے اچھا یہ غم دکھ کی پریشانی کی بات کبھی ماں میں یہ اللہ سے یہ کہتا ہے یا اللہ میں اپنے بڑے ماں باپ کو یہ غم دکھ کی بات بتاؤں گا تو دور تو تو نہیں کرنی ہے لیکن میری یہ دکھ کی بات سن کے ان بیچاروں پر دکھ ٹوٹے گا وہ تجھے پکاریں گے یا اللہ میں اتنا سا بھی دکھ مجھے برداشت رہی ہے آپ بھی خود یہ ٹھیک کر دیں یہ بچپن سے میری یہ ایک عادت تھی اور وہ اللہ آج تک پورا کرتے ہیں تو حضرت پھر سامنے کہ حضرت پھر میٹی میٹی مجھے باتیں بتاتا ہے وہ کڑوی کڑوی نہیں بتاتا مجھے اتنا خرچہ ہو رہا ہے اور واقعی وہ حضرت جو کہتا ہے راتوں کو مانگو دنوں میں حضرت علی بھی تو فرماتے ہیں اللہ اکبر حضرت علی کا بھی قول ہے نا فرمایا کہ راتوں کے ہندیرے میں راج کو پکار نہ سیکھ لو دن کے صویرے میں رجق خود انتظار کرے گا دن کے صویرے میں رجق خود انتظار کرے گا اور حقیقت حقیقت تو بات یہ تو اصل وہی ہے تو تعلق مالا اللہ تبارک و تعلق سے جب تعلق قائم ہوتا ہے تو انسان پہ اس انداز سے بھی آگے چلتا ہے تو راتوں کے ہندیرے میں راج کو پکار نہ سیکھ لیں تو دن کے صویروں میں رجق خود انتظار کرے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعلق یہ حقیقت ہمیں نصیب فرمائے اور اپنے قلب ہمارے قلوب میں اللہ اپنی سچی محبت پیدا فرما دے اور ہماری زندگیوں کو اتباع سنت کے نور سے منور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین